اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار مٹ جائے گا یوکرین کا نام و نشان جو کہا گیا اگلے پچاس سال میں ختم ہو جائے گا یوکرین یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا یوکرین کے تمام جو علاقے یوکرینی دیش امریکی پترکار ٹکر کالسن کی طرف سے وارننگ سامنے آئی ہے ورل وار کی مہانے پر دنیا ہے امریکی پترکار ٹکر کالسن کی طرف سے یہ بہت بڑی وارننگ اور آخر اس وارننگ میں کتنی سچائی ہے یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ اور بڑی جانکاری آپ کے سامنے تو یوکرین کے ختم ہو جانے کی بات کہی جاری ہے کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا بٹ جائے گا یوکرین امریکہ کے جانمانے پترکار ٹکر کالسن ان کی طرف سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے اگلے پچاس سال میں یوکرین کا استطفہ ہی نہیں رہے گا یوکرین منٹ جائے گا یہ کہا گیا ہے یوکرین کے حصے دوسرے دیشوں میں بات دیے جائیں گے امریکہ کی وجہ سے بگ جائے گا پورا یوکرین یعنی اس پر کون ذمہ دار ہوگا امریکہ جو بائیڈن کی وجہ سے دنیا ورلڈ وار کی دہلیز پر کھڑی ہے اور آٹی کی طرف سے یہ جو جانکاری ہے وہ سامنے رکھے گا امریکی پترکار نے جو کہا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں یوکرین پر کب سے تک نہیں رکھے گا روس یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے یوکرین سمیت پوتن کے تین ٹارگیٹ فٹس ہو گئے پوتن کا اگلا ٹارگیٹ ہوگا مولدووہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بالٹک دیش کس طرح سے ٹارگیٹ پر آئے لاتفیا کے بارے میں خبر ہے لاتفیا کے راشپتی کی روس کو وارننگ بھی سامنے آئی ہے روس اٹیک کے دوسرے سٹیج میں بالٹک دیش ساتھ لور پر نظر آ رہی یعنی کہ روس صرف یوکرین تک نہیں رکنے والا اور اس کے آگے بھی وستار ہوگا یوکرینی حملے کا بالٹک کنٹریز اگلا ٹارگیٹ ہے تو پوتن کا پلان سوویت سنگ کیا ہے یا آپ سمجھ لیجے کیسے ایک بار پھر سے سوویت سنگ والی پرسیتی سوویت سنگ والی جو حالات ہے اسی طرف لانا چاہتا ہے روس لاتفیا کے راشپتی ایگر سر رنگ کے وکس کی طرف سے وارننگ ہے پوتن نے تین ٹارگیٹ تیک کیے ہوئے ہیں یہ رنگ کے وکس کی طرف سے کہا گیا پہلا ٹارگیٹ ہے یوکرین کے علاقوں پر قبضہ کرنا جو لگاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کی طرف سے کیا جا رہا ہے دوسرا ٹارگیٹ ہے مولدوہ تاکیشورس پر حملہ کرنا آرمینیا ازربیجان جو کبھی سوویت سنگ کا حصہ ہوا کرتے تھے جورجیا کزاکستان پر قبضہ کرنا یعنی کی سوویت سنگ والی سٹیتی کو بحال کرنا تیسرا ٹارگیٹ ہے بائلٹیک ریجن پر حملہ کرنا اسٹونیا لاتفیا لیتھوانیا پر آٹیک کرنا دسن کی طرف سے یہ جو جانخاری ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور جیڈی بکشی سار اس وقت ہمارے سے جڑے ہیں جیڈی بکشی سار ہم نے دیکھا کہ کیسے یود کی شروعات میں یہ روس کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا ایم ہے وہ چاہتے ہیں کہ سوویت سنگ والی سٹیتی کو بحال کیا جائے اور اب دیکھیں اب تو بائلٹیک دیش کے جو راشتپتی ہے ان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ روس کی بنشاہ صرف یوکرین تک نہیں ہے بلکہ روس اور آگے بڑھنا چاہتا ہے پوتین یہ چاہتے ہیں دیکھئے یہ جو مولڈووہ میں بات کی جا رہی ہے کہ امریکنز ایف سکسٹین وہاں پہ تینات کریں گے پہلے وہ یوکرین کے ائر بیس میں تینات کرنے کے وکلپ اور تیاری ہو رہی تھی اتنا ہی بمباری کی ہے روس نے وہاں پہ کہ وہاں سے ایف سکسٹین اڑانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اس لیے یہ جو ایف سکسٹین جہاز جو نیٹو کنٹریز دے رہی ہیں یوکرین کو اب ان کی جو انٹینی بلنکن صاحب گئے تھے مولڈووہ وہاں پہ ان کی بیسنگ کرانے جہاں مولڈووہ میں بیسنگ ہوگی پوتین نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر وہاں سے ایف سکسٹینز کے حملے یوکرین پہ ہوئے روس پہ ہوئے تو وہ بلکل لیجٹمیٹ ٹارگیٹ بن جائے گا اور ضرور وہ اس کے مولڈووہ کے خلاف ایکشن لیں گے یاد رکھے کہ کوئی ڈیڑھ ہزار روسی فوج ابھی بھی مولڈووہ کے جو ہے علاقے میں ہے اور یہ بلکل اگر ایف سکسٹین کی سٹیشننگ وہاں پہ ہوتی ہے اور وہاں سے حملے کیے جاتے ہیں یوکرین کی بعد اگلا پرائیم ٹارگیٹ مولڈووہ بلکل بلکل مجھے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے سارا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے سار بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سار ایک بڑی خبر آ رہی ہے پوری مافیق ساتھ اس خبر کی طرف میں رکھ کرنا چاہوں گا اسرائیلی بیس پر ہزباللہ کا بڑا حملہ ہوا ہے برنیٹ بیس پر داگے گئے ہیں برکان راکیٹ ہزباللہ نے حملے کا ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیلی بیس میں سرولانس ٹاور نشانے پر لیا گیا تو آپ دیکھیں مدھ پور میں کیا ہو رہا ہے اور خاص طور پر اسرائیل اور لیبنن کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے جہاں پر ہزباللہ اور اسرائیلی فور سامنے سامنے اسرائیلی بیس پر ہزباللہ نے کیسے حملہ کیا ہے لیبنر کی زمین سے برنیٹ بیس پر برکان راکیٹ داگے گئے ہزباللہ نے حملے کا ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیلی بیس میں سرولانس ٹاور پر نشانہ بنائے گیا اسے دھرشائی کیا گیا یہ اسی کی تصویریں اور ایک اور بڑی خبار دشنی لیبنان میں اسرائیل کا بڑا حملہ ہوا ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی گئی دھماکوں میں ہزباللہ لانچ سینٹر تباہ ہو گیا رہائشی علاقوں کے بیچ یہ حملہ ہوا یہ دیکھیں آپ تصویریں ہزباللہ کو بھاری نقصان کا دعویٰ ہوا اور ایک اور بڑی خبار ہزباللہ ورسز اسرائیلی سینہ لیبنان میں اسرائیل کا بیدھونسک حملہ ہزباللہ پر چالیس ائر اینڈ گراؤنڈ اٹیک کیے گئے ہزباللہ کے دس دلوں پر بھیشن حملہ کیا گیا بہاتر گھنٹے میں سولہ کمانڈ سینٹر راکٹ لانچرز کو تباہ کر دیا گیا یعنی ڈول فرنڈز آپ دیکھیں جہاں پر اسرائیلی فورس اس وقت کی اُدھ لڑ رہی ایک طرف ہماس اور دوسری طرف ہزباللہ کے لڑا کے